بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نسیم زہرہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم لاہور میں موجود ہیں اور کل میری ڈاکٹر یاسمین راشد سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ملاقات اس طریقے سے ہوئی کہ ان کے جو لائر ہیں ان سے بات ہوئی ان کے لائر نے کہا کہ جی وہ آتی ہیں ایٹی سی میں انٹی ٹیرس کورٹ میں تو اب وہاں آکے ان سے مل سکتی ہیں ہم کنسٹیونسیز کی یہاں دیکھ رہے ہیں صورتحال کیا ہے تو وہ نواز شریف صاحب کے اگینس کھڑی ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ تین دفعہ یہاں سے کھڑی ہوئی ہیں اور تینوں مرتبہ وہ کھاری ہیں لیکن بہرحال احمد کر کے وہ پھر سے کھڑی ہو رہی ہیں ادھر سے تو آپ کو بتاتے ہیں ذرا حال ان سے جو ملاقات کا ہے انٹی ٹیرس کورٹ ہم جا پائے کیونکہ ان کے لائر نے کہا کہ اجازت ہے آپ آ سکتے ہیں انٹو دے کورٹ تو جب آن گئے تو وہ وہاں موجود تھی ڈاکٹر یاسمین آشد کے بارے میں دو تین دلچسپ باتیں وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے انہوں نے کہا میرا جیسے بچپن گزرا ہے اس کے نتیجے میں میں آج یہ جیل سہ سک رہی ہوں اور انہوں نے کہا میرا بچپن بڑا مزے میں گزرا گاؤں میں میں تھی اور ہم نے دادا دادی کے پاس تھی تو ای ڈیویلپڈ اپروچ لائیف اے انجویڈا لائیف تو اس کے نتیجے میں ایک ایٹیٹیٹ جو ڈیویلپ ہوا اور پھر اپنا وہ بتا رہی ہے کہ وہ جب انہوں نے ڈاکٹری کی اس کے بعد وہ پروفیسر تھی ان کے مجھے جس کوٹ لگپت جیل میں وہ اس وقت موجود ہیں اسی کوٹ لگپت جیل میں انہوں نے بحسیت پروفیسر کے ان کے مجھے کے مجھے کے تو آج ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ جیل میں ہے ان کو کوئی آٹ نو مہینے ہو چلے لیکن وہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کہیں کہ یہ جیل سے نہیں شاید ہی اپنے گھر سے اٹھ کے آئی ہیں بلکل چہرے پہ سکون اور مزاک اور ہسی اور باتیں اور وہ جب ہم سے بات کر رہی تھی تو ساتھ ساتھ ان کے لوگ آ رہے تھے کنسٹوینسی کے جو ان کے یہ کر رہے ہیں کیمپین کر رہے ہیں یا پنجاب کے اور بھی شہروں سے لوگ آ رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کہ رہے کچھ پیغام دے رہے کوئی شکایت کر رہے کوئی کنسرن شو کر رہے اور وہ وہاں بیٹھیں ہی تھی وہ اپنی کیمپین ان کے اور لوگ چلا رہے ہیں ظاہر ہے شیز ان پریزن تو یہ بتانے لگیں کہ جیل کے اندر وہ باقاعدہ اور یہ میں نے پہلے سنا تھا کسی اور سے بھی کہ یہ جیل میں باقاعدگی ڈاکٹری کرتی ہیں وہاں جیل میں there is a hospital کیونکہ دو سو کے قریب خواتین ہیں تو وہاں ایک ہسپتال ہے چھوٹا سا تو یہ وہ ڈاکٹر آتی ہیں وہاں آ کر چلی جاتی ہیں لیکن یہ 24-7 ہوتی ہیں انہوں نے وہاں ٹیسٹ بھی لوگوں کے کی ہیں انہوں نے لوگوں کو مشینیں استعمال کرنا بھی سکھائی ہیں اور یہ وہاں جیل میں عدویات وغیرہ منگوال لیتی ہیں اور پھر یہ لوگوں کو دیکھتی ہیں examine کرتی ہیں جو مریض ہوتی ہیں اور ان کو دوائیاں بھی دیتی ہیں عدویات بھی دیتی ہیں پھر بتا رہی تھی کہ کچھ روز پہلے وہاں ایک delivery بھی ہوئی اور اس سے بھی بڑھ کے دلچسپ بات کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ایک یانگ بومن کے وہ second year کی medical student تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ exam اس کے ہونے تھے کچھ دیر میں کے بعد تو انہوں نے اپنے گھر سے کہہ کے تو اس بچی کے گھر سے کتابیں موگائیں اور تین تھیلے کتابوں کے آئے تو وہاں انہوں نے لوگوں کو پڑھایا وغیرہ بھی تو اس خاتون کو خاص طور پر exam کے لیے تیار کیا دین شیو سینگ کے خود وہ بہت پڑھتی ہیں کوئی 74 کتابیں پڑھ چکی ہیں جس میں کہ کین فالٹ کی اور مختلف فکشن بھی پلاس کہہ رہی تھی کہ محمد مہتیر کی life history بھی پڑھی انہوں نے تو وہ کہتی وقت گزر جاتا ہے اپنے ان کا جو ہے self وہ الگ سے ہے اور برابر میں آلیا حمزہ ہیں اور سنم جعوید دو دو شیئر کر رہے ہیں اور ان کو اکیلا ملا ہوا ہے اور یہ کہ کیونکہ یہ کوٹ لکپت سے واقف ہیں کیونکہ یہ وہاں کرتی تھی کیمپس کرتی تھی تو میڈیکل کیمپس اس وجہ سے وہاں لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں خیال ان کا کرتے ہیں اور وہ شیز ڈاکٹر صاحبہ ان ریزیڈنس جو کہ لوگ کا خیال کرتی ہیں تو یہ تو بات ان کے حوالے سے اور گھر سے کھانے آجاتا ہے یاد رکھیں کہ یہ چیز کینسر پیشنٹ ریکاورنگ ان کو دوائیاں وغیرہ لینی پڑتی ہیں پھر ان کو اجازت ہے گھر سے کھانا منگوانے کی منگوانے لیتے ہیں کھانا اور پھر یہ جو پانچ چھے خواتین ہیں وہ سب مل کر کے اپنا یہ لگتا ہے یہ ان کی جیسے یہ ان کے لئے تمام معاملات ہیں وہ کھانے پینے کے تو ایز ان ایلڈرلی پرسن یہ ان کا خیال بھی رکھتی ہیں اور بھی جیل میں جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھتی ہیں اس کے بعد اپنا سیاست وغیرہ کے حوالے سے وہ کافی شیز ویری کانفیڈنٹ کہ جو وہ کر رہی ہیں وہ ٹھیک کر رہی ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ان کے لائر نے بھی بتایا کہ ان کے خلاف جو کیس تھا پہلا جو کور کمانڈر ہونس والا کیس تھا پہلے دن ہی اس پہ ایک مہینے کے اندر اندر ان کو کلیر کر دیا تھا اس کیس میں اس کے بعد متعدد ان پر کیسز چلیں شاید ابھی چودہ یا بیس کیسز ہیں اور جو کل ہم جب گئے تو وہاں کورٹ میں وہ بہت سے موجود تھے پی ٹی آئی کے لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں لیکن یہ جو موجود تھیں تو ان کو ایک نیا کہتے ایک سو نو کے تحت ایک ان پر کیس لگا ان کے لائر کہتے کہ جی ایف آئی آر کٹتا ہے پھر انویسٹیکیشن ہوتی پھر چلان ہوتا ہے تو انہوں نے کہا یہ ایک کیس ہے جس پہ سیدھا ہی چلان ہو گیا ان کے اگینسٹ تو بتا رہے تھے کہ عجب معاملات جو ہیں قانون کے کس طریقے سے وہ چل رہے ہیں اور ایک کیس جو ان پر ایک اور کل ایف آئی آر کٹ رہا ہوا تھا اور ایک اور کیس میں ان کو بلائی ہوا تھا نیا کیس وہ یہ تھا کہ انہوں نے پھر کسی کوئی بلڈنگ پر اٹیک کیا ہے مئی نو کو تو یہ کہہ رہے تھے جب باتیں اتنے مہینوں کے بعد پتا چلا ہے کہ ہم نے ایک اور بلڈنگ میں ڈسکاور ہوا ہے کہ اٹیک کیا ہے تو یہ بڑا کلیر ہے کہ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ مئی نو کے حوالے سے سو فیصد جو لوگ انوارڈ ہیں سو فیصد ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہئے کوئی حکومت کوئی ملک کوئی ریاست کوئی معاشرہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ آپ کے جو آمی ہے جس کا یاد رکھیں آمی کا جو اکسیجن ہوتا ہے وہ ڈسپلین ہوتا ہے تو یعنی کہ ایک وہ ڈسپلین ہے اور پھر اس کی ایک اپنی سٹینڈنگ ہے کہ ادھر آپ جا کے اٹیک کرنے لگیں یعنی کہ آپ کانچسلی جائیں یو گو آمد اور اٹیک اگر اس طرح کے معاملات ہیں کانچسلی لوگ گئے ہیں آمد اور اٹیک کی ہیں ان کو بالکل بائی لو اگزمپلری پنشمنٹ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو آمی کے اندر کے لوگ ایک سو چوالیس کی بات کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر ان پر بھی کیسز ہونے چاہیے سامنے آنا چاہیے جو جو لوگ ہیں جو انوالڈ رہے ہیں تو بہرحال ان پر یہ مائنوں کے حوالے سے ہم متددر مرتبہ ہم نے یہی بات کی ہے لیکن کل جو ہم سن رہے تھے دیکھ رہے تھے یہ معاملہ کچھ اور ہے ابھی تک یعنی کہ ہتمی بات ہتمی چیز اب ڈاکٹر یاسمین آشد کا کیس لے لیں اور لوگ بہت سی باتیں قیاس آرائیاں اٹیک یہ وہ مطلب ہم جا کے ان کو ملے ایز ای جنرلس ہم تو کسی کے پاس بھی جائیں گے میں آپ کو بتا دی ہم نے کیسے ملے بکوز ہم یہاں کنسٹیونسی کا کریں وہ تو گئے تو بکوز شیز ایکینڈیڈیٹ ایکنس نواز شریف صاحب تو یہ تو وہاں سے پھر اندر گئے ای ٹی سی میں کبھی پہلے گئی نہیں تو ایٹی ٹیرس کورٹ میں جب گئے تو وہاں اور بہت سی باتیں ملی تو ڈاکٹر یاسمین آشد کے خلاف کوئی سمجھ سے باہر ہے بات کہ یہ کیا ہے اب ہمیں ہم نے ٹویٹ کیا تو کسی نے مجھے کہا فارمر سینئر افیشل آف دیکار انہوں نے مجھے کہا کہ جی ان کے خلاف تو اتنا ایویڈنس ہے آپ کو پتا نہیں آپ دیکھیں یہ خاتون ہے تو اس لیے ہم نے کہا جی اگر اتنا ایویڈنس ہے کوٹ کو دیا آخر کوٹ ہی ہے جس نے ان کو اس چارج پر بری کر دیا پہلے مہینے میں لیکن آپ کو معلوم ہے اس وقت تو یہ ریت ہے کہ بری کرو اور پھر پکڑو وہاں آلیا حمزہ بھی ہمیں ملی تمام لوگ کافی آئے تھے آلیا حمزہ سے بھی ملاقات ہوئی انہوں نے بھی کہا جی مجھے کل ریلیز کیا تھا کسی میں پھر کسی اور میں پکڑ لیا مجھے اور وہ جو چیما ہے عمر چیما جو گورنر رہ چکے ہیں ان کو وہ بھی ان کی بیگم جو ہیں وہ میری بڑی اچھی دوست کی چھوٹی بہن ہے تو وہ مجھے مل لے آئی تو مر چیما سے بھی سلام دعا ہوئی پھر وہ روبینا جمیل جو ہیں جو جمیل صاحب جمیل حیدر صاحب جنرل ریٹائیڈ ان کی بیگم ہے بچپن کی دوستہ I didn't know she was there ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا وہ PTI کی MNA وہ تھی وہ اب چھوٹ گئی ہیں لیکن وہ بھی آئی ہوئی تھی کسی کیس کے پھر یہ پنجاب کے جو ان کے محمود و رشید صاحب وہ بھی آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کی بیوی آئی ہوئی تھی ان کو ملنے اس ساتھ ان کا بیٹا تھا تو یہ سب لوگوں سے ملاقات ہوئی وہاں تو پھر اور بھی قصے تھے ایک اور صاحب ملے جو جن کے بھتیجے آٹھ مہنے سے وہ جیل میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے جو چچا تھے وہ کہتے کہ جی وہ گزر رہے تھے ادھر سے اور انہیں اٹھا لیا جیو فینسنگ میں اور خود وہ بلکل ان کا کوئی لین دین ہے ہی نہیں پی ٹی آئی سے بلکل ان کے بھائی تھے پی ٹی آئی میں اور لیکن وہ کہتے ہیں وہ کافی دیر چھوڑ کے کیانیڈا چل گیا ہیں تو ان کے جو یہ جو بھائی ہیں یہ جو بھتیجے بتا رہے تھے انہوں نے کہا وہ آئے میں اور ساتھ رو رہے تھے ایزیو سٹیلنگ می وہ آنسو سے رو رہے تھے یعنی کہ اچھی والی عمر تھے صاحب انہوں نے کہا میرا جو بڑا بھائی ہے وہ بوڑا بھی آیا ہے اس کے حال بڑے برے ہیں جس کا یہ بیٹا ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ترس کھائیں تو اچھا یہ کر دیں نہیں جو قانون ہے قانون میں ایویڈنس دے ایویڈنس دے ان کو ٹرائے کریں اور جو بات ہے وہ اس پہ آگے ایکشن لیا جائے اب نو مہینے سے یہ معاملات چل رہے ہیں پھر ایک قصہ ہمیں سنایا کہ جی وہ ایک شخص ہے جس کی his leg is ایمپیوٹیٹیڈ ان کو بھی he's the only bread owner of the family متوسط تققے سے تعلق ہے ان کا انہیں کہا ان کو بھی پکڑا ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے اب اگر اس طرح کے معاملات ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی اٹھایا ہوا ہے تو ہماری تو پہلے دن سے یہی بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے خلاف ایویڈنس جو ہے حتمی لائیں اور ایکشن لیں ان کے خلاف قانون کا نفاظ یا پھر ان کو چھوڑیں اب تو یہ جو ای ٹی سی میں ہم نے کل دیکھا اور بہت خوب گہما گہمی تھی اور کوئی کسی کوئی سائن کچھ کر رہا تھا کسی کے نئے کاغذات تھے کوئی پرانے تھے جج ساب آ رہے تھے جا رہے تھے پھر جج ساب ایک دفعہ نراز ہوئے انہوں نے کہا پروسیکیوشن آئی ڈاکٹر یاسمین آشد صاحب آگے گئے پھر واپس آئی انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کوئی کس جو تھا وہ نہیں کیا اس پر ایکشن جو لینا تھا انہوں نے ایکشن نہیں لیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی وہ پروسیکیوشن اپنا کیس ٹھیک سے تیار کر کے نہیں لائی تو پھر ڈاکٹر یاسمین آشد صاحب آئی کیم بیک ان سیٹ تو ان سے کافی دیر تفصیل میں بات ہوتی رہی ایک طرف میں بیٹھی تھی دوسری طرف ایک پولیس صاحبہ بیٹھیں تھی تو وہ بات اپنا جنرل ہی کر رہی تھی اور جیسے ہم نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے بھی ان سے ضرور بات ہوئی اور ان کے جو ایک بڑی ایکٹیو کیمپینر وہ کہیں تھی جی بڑا انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں ہم تو در رہے ہیں الیکشن کے دن کیا ہوگا کیونکہ لوگوں کو بڑا درائد ہم کائے جا رہے ہیں تو ہمیں تو پولنگ ایجنٹس چاہیے اور پھر پولنگ بوت پہ چاہیے یعنی کیمپس بھی بنانے لیکن ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ کیا ہوگا الیکشن کے دن پھر اور شہروں سے ایک جو احساس ہوا ہمیں وہ یہ تھا کہ جو باہر کے علاقے ہیں یعنی پنجاب کے لاہور سے ہٹ کر کے علاقے ہیں وہاں شاید کچھ علاقوں سے کوئی منڈی بہاودین سے